اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حال جو الامرازہ بے اقاقیر ملکی ہے ایک بہت بڑے سائنستان ہے یہ ان کا مقولہ میں نے آپ سے عرص کیا ہے ابو ریحان البرونی انہوں نے ایک یہ بات کہی تھی جو میں نے آپ سے عرص کی کہ آلج اور امرازہ بے اقاقیر ملکی ہی کہ اپنی بیماریوں کا علاج اپنے ملک کی جڑی بوٹیوں سے کرو جہاں بیماری ہے وہاں علاج ہے یہ اصول ہے قدرت نے ان جڑی بوٹیوں میں علاج رکھ دیا ہے جہاں بیماری ہے وہاں علاج رکھ دیا ہے یہ حقیقت ہے اس پہ ایک بار کیا سنا تو ایک صاحب کہتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نیولے اور سامپ کی جڑک ہو رہی آپس میں لڑائی ہو رہی ایک دھوہ میں نے بھی دیکھی تھی یہ سامپ کی لڑائی نیولے اور سامپ کی جڑک سندھ میں ایک جگہ ہے مکلی حیدرباد سے قریب مکلی کا قبرستان ہے بہت میلوں میں پھیلا ہوا بڑا قبرستان تھا تو اس قبرستان میں میں نے یہ دیکھی تھی تو وہ سامپ کہنے لگے کہ میں دیکھا کہ سامپ بہت طاقتور تھا اور نیولہ اس کے ساتھ مسلسل کشم کشمے لڑائی کر رہا تھا سامپ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس کو ڈس لے اور نیولہ جب اس کو ڈستا تھا نیولہ جب ڈستا تھا تو سامپ جب ڈستا تھا تو نیولہ دوڑ کے ایک ساتھ بوٹی ہوتی تھی اس کو جا کے چبا لیتا تھا اور پھر آکے سامپ سے لڑنا شروع کر دیتا تھا یہ سفلہ رہا سامپ کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ نیولہ کو ڈستیں اور ڈست بھی لیتا تھا پھر نیولہ دوڑتا تھا وہ بوٹی کھاتا تھا اور پھر آکے حتیٰ کہ نیولہ نے سامپ کو مار دیا اور سامپ مر گئے جب سامپ مر گیا تو نیولہ چلا گیا لیکن نہیں جانے سے پہلے اس نے پھر وہ بوٹی کھائی اور چلا گیا اب یہ شخص جو دور سے مسافر پردیسی جنگل سے گزر رہا تھا یہ دور سے دیکھ رہا تھا اس کے دل میں ایک تجسس پیدا ہوا یہ کونسی آخر ایسی بوٹی ہے کہ یہ نیولہ اس کو کھاتا ہے اور سامپ کا زہر اس پر اثر ہی نہیں کرتا آخر کونسی بوٹی ہے اس نے جا کے وہ بوٹی توڑی چونکہ یہ موالج نہیں تھا حکیم نہیں تھا بوٹیوں کا شناسہ نہیں تھا اس نے وہ توڑی اور سفر وہاں جا کے ایک پرانے حکیم کو بوٹی دکھائی تو اس نے کہا یہ تو عام ہوتی ہے اور یہ زہروں کا تریاک ہے تو نے کہاں سے لی ہے تو اس نے پھر وہ سارا واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے میں جنگل میں آ رہا تھا اور اسی طرح جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک نیولے اور سامپ کی لڑائی ہو رہی اور سامپ جب نیولے کو ڈستا تھا تو زہریلا بڑا سامپ تھا تو یہ بوٹی کھاتا تھا تو اس نے کہاں تو نے سچ دیکھا یہ واقعی اس کا علاج ہے اور وہ بوٹی میں نے جہاں بھی دیکھی اس کا نام بتاتا اس کو پٹ کنڈا بھی کہتے ہیں چرچٹا بھی کہتے ہیں اس کی آسانسی میں آپ کو پہچان بتاتا ہوں کہ آپ باغوں میں جائیں کھیتوں میں جائیں تو چھوٹے چھوٹے کانٹے اکثر کمیس پینچے میں کپڑوں میں اٹک جاتے ہیں اور بڑے تیز ہوتے چھوٹے چھوٹے وہ ایک بوٹی ہوتی ہے جس کی لمبی لمبی شاخیں ہوتی ہیں لمبی شاخوں پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں اسے پٹ کنڈا بھی کہتے ہیں چرچٹا بھی کہتے ہیں عام ملتی ہے یہ بوٹی جہاں ہوگی سمجھ لیں وہاں سامپ ہیں اور جہاں سامپ ہیں وہاں وہ بوٹی ہے اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ پاک نے اس بوٹی کو ورکھا ہی وہاں ہیں جہاں سامپ ہوتا ہے تاکہ اس کا زہر اگر سامپ ہے تو اس کا علاج موجود ہے اب میں آپ اس سہستان کا مکولہ پھر سنا رہا ہوں آل جل امراد بے اکاکیر ملک کہ اپنی بیماریوں کا علاج اپنے ملک کی جڑی بوٹیوں کے ساتھ کریں ملک کی جڑی بوٹیاں ہیں تو سمجھ لیں ہماری بیماریوں کا علاج ہے میں آج آپ کو اپنے ملک کی ایک بوٹی اور بیج کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ بہت بیماریوں کا علاج ہے اور بہت بیماریوں میں اس کے شفا اور صحت کا راستہ ہے وہ ہے بالنگو تخم بالنگو جس کو تخم ملنگا بھی کہتے ہیں تخم بالنگو سیاہ رنگ کے بیج ہوتے ہیں پانی میں ڈالیں پھول جاتے ہیں اور وہ پھولتے ہیں وہ تخم بالنگو تخم بالنگا آج اس کے فائدے ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے سیکھ کے سکھائیں گے اور ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ اس کے فائدے ہیں کیا ہر وہ چیز جو پیٹ میں جا کے پھولتی ہے وہ اصل میں وہاں کے جراسین وہاں کے وائرس بیکٹیریا اس کو اپنے اندر لپیٹ میں لے لیتی ہے اور جب اپنے اندر لپیٹ میں لیتی ہے تو بس سمجھ لیں کہ وہ ہی اس کی صحت ہے اور وہ ہی شفا ہے کہ وہ سارے جراسین کو نکال کے بار پھینک دیتی ہے یہی حالت اور یہی حیثیت تو خم بالنگو کی ہے جس میں جتنے جراسین پیٹ میں آنتوں میں جتنی میں جراسین ہوتے ہیں اور جو بڑی بڑی دباؤں سے نہیں مرتے اور بڑی بڑی دباؤں سے ختم نہیں ہوتے وہ ایسے ایک پل میں ختم ہو جاتے ہیں اور ایک پل میں وہ مر جاتے ہیں اس لیے یہ بالنگو بڑی لا علاج بیماریوں کا علاج ہے ایسی لا علاج بیماریوں جن کے علاج کے لیے بہت لوگ علاج مالجہ کرتے ہیں ان کا زبردست علاج ہے اور ان کا بہترین علاج ہے لا علاج بیماریوں کا علاج ہے میں سب سے پہلی جو بیماری بتاؤں گا وہ بتاؤں گا دینگی کا علاج ہے آج کل بخار دینگی اس کا بڑا زبردست علاج ہے یہ ایک مچھر ہوتا ہے جس کی جو کٹتا ہے اور اس کے بعد یہ بخار ہوتا ہے اس بخار کا تو بہترین علاج ہے زبردست علاج ہے آپ اسے ایسے کریں ایک گرم کپ دودھ کا لے لیں گلاس لے لیں جتنی آپ طبیعت کے مطابق پی سکیں لیکن ایک افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے دودھ کی داستانیں پرانی ہو گئی ہیں دودھ کا ایک نیا انداز ہے جو چائے کی شکل میں ہے اب تو چائے بھی پرانی ہو گئی ہے اس کی جگہ کافیوں اور بہت سے اور چیزوں نے لے لی ہے دودھ پینے والے وہ دوری ختم ہو گئے دودھ دودھ تھا گرم کپ دودھ لے لیں نیم گرم کپ آپ چاہیں اس میں شہد کا میتھا شکر کا میتھا ڈال لیں نہ ڈالیں تو کوئی حرک نہیں ایک چمچ بلنوں اس میں ڈالیں اور ہلکا سا ہلائیں اور گھونٹ گھونٹ پیئیں رکھیں نہیں کیونکہ وہ پھول جائے گا جم جائے گا آپ پی نہیں سکیں گے بس ہلکا ہلاتے جائیں اور اسے پیتے جائیں ایسا کمال ہے ایسا بے مثال ہے ایسا بہترین ہے آپ کو مان نہیں کر سکتے یہ ایک کپ صبح ایک کپ اور ایک چمچ صبح ایک کپ ایک چمچ آپ شام کو اثر کے بعد یعنی کھانے سے دو تین گھنٹے پہلے آپ پی لیں یہ ڈینگی کا علاج ہے جس میں جسم سارا ختم ہو گیا ہو اور اس کے آر بی سیز اور جسم کے جو ہے خون کے سرخ ذرات ختم ہو گئے ہوں اس کا بہترین علاج ہے اور ربع درست اس کے ریزلٹ جب سے لفظ دینگی ایجاد ہوا ہے چند سالوں سے میں نے اس کو دینا شروع کیا اور بتانا شروع کیا اور جس نے بھی استعمال کیا ایسے ہسانی سے نکل کے آیا اور پھر اگلی بات اس میں یہ ہے کہ جو بخار کے بعد بھی اس کو استعمال کرے گا وہ اس بخار سے ہونے والی جتنی بھی کمزوریاں ہیں وہ ساری کے ساری ختم ہو جائیں گے بڑے بڑے ٹونک نہیں کھانے پڑے گئے اور بڑے بڑی چیزیں استعمال نہیں کرنے پڑے گے وہ ساری کے ساری ختم ہو جائیں گے وہ ساری کے ساری ختم ہو جائیں گے اگلا فائدہ اس کا ملیریا میں ہے ملیریا اور ڈینگی بظاہر تو ایک ہی طرح کی علامات ہیں ملیریا میں بھی اس کا استعمال بہت بہترین ہے ایک صاحب کو بہت زیادہ ملیریا تھا حد سے زیادہ تھا میں نے اس کو پھر دو طرح استعمال کرایا ایک چمچ تخم بلنگو ایک چمچ شکر ملا کے کھلا دیا اوپر سے یہی دودھ پلا دیا جس میں ایک کپ دودھ میں ایک گلاس دودھ میں نیم گرم ہو اس میں ایک چمچ ملا ہوا بلنگو یہ میں نے استعمال کر دیا اس کا بہت فائدہ ہو اس کا بہت ریزلٹ ہو اس کا فائدہ ایسا ہوا کہ جو جسم میں کمزوری تھی وہ ختم ہوئی کپ کا پہاڑ تھی وہ ختم ہوئی جو جسم میں خون کے ذرات ٹوٹ چکے تھے وہ ختم ہوئے آسابی کمزوری ختم ہوئی دل دماغ کی کمزوری ختم ہوئی اور جسم کے اندر کی جو ویکنس تھی وہ دور ہوئی بہت زبرست اس کا علاج بہت کمال علاج اور بے مثال علاج میں نے تو اس کا بڑا تجربہ دیکھا اور بہت ریزلٹ دیکھے بہت ریزلٹ دیکھے اگلا فائدہ پھر میں نے اس کو میلیلیا بخار ٹائفیڈ بخار میں دیکھا کہ جس کو پرانا ٹائفیڈ ہو چکا ہو اور بعض ٹائفیڈ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں ہر چھ مہینے کے بعد وہ بخار غالب آ جاتا ہے ہر چھ مہینے کے بعد بخار غالب آ جاتا ہے اور پھر انسان کو اندر سے بخار نکلتا ہے یا ایسا بھی ایک علامت ہوتی ہے دن ڈھلتے ہوئے بخار ہوتا ہے اور دن ڈھلنے کے بعد رات کو بخار ہو جاتا ہے صبح اٹھتے ہی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس بخار میں بھی یہ بلنگو اور گرم دودھ نین گرم دودھ بہت مفید ہیں اس بخار بھی ایک اگلا اور ہے جو ٹائف ایڈ بگڑ چکا ہے اور اس کے لیے بہت علاج بہت مالجا بہت دوائیں بہت چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں بہت زیادہ اس میں میں نے اس کو بہت زیادہ آسمائی بگڑے و ٹائف ایڈ بلنگو ایک کپ دودھ اور اس میں ایک چمچ بلنگو آپ طبیعت کی مطابق میٹھا لینا چاہیں تو لے لیں شکر شہد کا اس کا بہت زیادہ میں نے تجربہ کیا بگڑے ہوئے ٹائف ایڈ بہت مفید ہیں آپ چند دن چند ہفتے دن میں دو بار استعمال کریں چند دن چند ہفتے آپ دن میں دو بار اور بہت زبرست فائدہ مند ہے اور بہت لا جواب صحت مند ہے اور بہت بے مثال ہے کئی لوگوں کو دیا میرے پاس دو ہڈیوں کے ڈھانچے آئے جن کو ٹائف ایڈ نے ختم کر دیا تھا اور جو ٹائف ایڈ کی بقیادہ گولیاں کھاتے تھے اور بہت دوائیں کھاتے تھے اس کے لئے انجیکشن کا کورس کروایا بہت علاج کیا لیکن پھر ہی کچھ عرصے کے بعد ٹائف ایڈ واپس آ جاتا تھا میں نے انہیں یہ بہت استعمال کرنے کو دیا اور اس کا فائدہ ہو ذائقہ حراب نہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں کوئی نقصان دے چیز نہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے جو خدا نہ خواستہ دل کے اوپر اس کا اثر پڑے گردوں پہ پڑے جگر پہ پڑے کسی چیز پہ نہیں ایسی کچھ چیز نہیں ہے یہ میں بخاروں کی قسمیں بتا رہا ہوں بخاروں کی چتنی بھی قسمیں ہیں ان سب میں مفید ہیں اب میں ایک اور چیز بتاتا ہوں وہ ہے ہپیٹائٹس ہپیٹائٹس جس کو کالا یا پران کہتے ہیں ہپیٹائٹس کے مریضوں کو بہت سالم سے میں بتا رہا ہوں آپ پانی میں لے لیں آپ دودھ میں لیں لیکن اس کا دودھ کے ساتھ استعمال بہت لازم ہے مفید ہے ہاں کوئی مجبوری ہے کہیں دودھ نہیں ملتا یا دودھ خالص نہیں ملتا یا کوئی اور مجبوری ہے تو مجبوراً آپ ایک کپ پانی میں اسی وقت ڈالیں گھولیں نیم گرم پانی ہو تھنڈا نہ ہو اور اس کو گھونٹ گھونٹ پی لیں آپ زیادہ دیر نہ رکھیں پھول جائے گا جم جائے گا ہپیٹائٹس کے مریضوں کو بہت میں نے اس کے ریزلٹ دیکھے تجربات دیکھے فائدے دیکھے اور بہت نفع دیکھے اور اس پہ زندگی پہ بڑے اثرات دیکھے ہیں میرے پاس تو واقعات ہیں میں چھوٹے چھوٹے آپ کو بیماریاں اور اس کا علاج بتا رہا ہوں اگر ایک ایک بیماری کے واقعات بتانا شروع کرتا ہوں تو میرے پاس تو سبودیستہ سالہ سال کے تجربات ہیں اور واقعات ہیں اور مشہدات ہیں اور یہ واقعات مشہدات تجربات بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں یہ واقعات مشہدات تجربات بہت زیادہ ہیں ہپیٹائٹس کے لیے مفید ہے اور بہت مفید ہے ایک اور چیز میں نے اس کو عزمائی لیکن میرا اس پر پہلے تجربہ نہیں تھا میں ہمیشہ سیکھتا رہتا ہوں میری یاد ہوتا ہے ایک ساں مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے مجھے ٹائفیٹ بخار کے لیے بتایا تھا تو میں نے جب فائدہ مجھے ہوا تو میری بیوی کہنے لگی میں بھی استعمال کرتی ہوں اس نے بھی استعمال کرنا شروع کیا اس کو چھاتی کا کینسر تشکیص ہوا تھا کہ لیبارٹی نے بتایا تھا ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ چھاتی کا کینسر ہے اور وہ تشکیص ہوا اب زیادہ اس کا علاج بہت مشکل بہت پریشان کن بہت زیادہ تو کہنے لگے کہ میری بیوی نے وہ استعمال کیا تو اسے سکون ملا درد میں کھچاؤں میں تناؤں میں تینسوں میں آگ میں جلن میں جو کہ چھاتی کے کینسر میں یہ تکلیفیں ہوتی ہیں اس پہ اس کو سکون ملا تو کہا اس نے پھر اس کو استعمال کرنا شروع کیا پھر اس کی طبیعت میں آیا کہ اس نے دن میں تین دفعہ استعمال شروع کیا ایک کپ دودھ کا لیا نیم گرم ایک چمچ ڈالا پی لیا گھونٹ گھونٹ کر کے یکایک نہیں پینا آہستہ استر کر کے پینا پھر دوپیر کو پی لیا پھر اس طرح شام کو پی لیا جب ہی پیا تو اس کو حیرت انگیز فائدہ ہوا مجھے بڑی حیرت ہوئی لیکن حیرت کے بعد مجھے ایک احساس ہوا نہیں اس نے ٹھیک کیا اور اس کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کے سارے اجزاء جو کہ بلنگوں میں ہیں وہ اجزاء جو بلنگوں میں موجود ہیں وہ سارے اسی سے ملتے ہیں اسی سے ملتے ہیں کس سے؟ اس بیماری کی اس علامت سے گلٹی کی شکل کی کوئی بھی تکلیف ہے وہ کہیں بھی ہے بلنگوز کا علاج ہے کہیں بھی ہے بلنگوز کا علاج ہے وہ عورتوں کی بچہ دانی میں ہے وہ چھاتی میں ہے وہ گلٹی کہیں بھی ہے اور اس کا علاج آپریشن ہے اور سرجری ہے اس کے لئے بہت زبردست چیز ہے اور بے مثال با کمال چیز ہے اس کو تمہیں بہت آزمایا اور اس کا بہت ہی تجربہ ہوا اور بہت ہی اس کا ریزلٹ ملا گلٹیوں کے لئے بعض گلٹیوں کے لئے دم بھی ہوتے ہیں تعویز بھی ہوتے ہیں عمل بھی ہوتے ہیں ان کے بڑے فائدے ہیں وہ آپ کو میں کبھی بتاؤں گا وہ دم میرے پاس ہیں وہ ہیں چیزیں آپ کو بتاؤں گا اگلا فائدہ اس کا آنکھوں کے لئے بہت لا جواب چیز ہے جن کی آنکھوں میں نور کم ہو گیا ہو نظر کم ہو گئی ہو رات کو نظر آنا بند ہو گیا ہو یا رات کو یا دن کو نظر کم آتا ہو بلنگو آنکھوں کے لئے زبردست چیز ہے اور آنکھوں کو نور بخشتا ہے آنکھوں کو ایک سرور بخشتا ہے آنکھوں کے ایک روح بخشتا ہے اچھا جب آنکھوں کے لئے ہے یاد داشت کے لئے بھی ہے زبردست اور بہت کمال چیز ہے اچھا میں نے تو اس کو جب آنکھوں کے لئے دیا اس نے یاد داشت میں فائدہ دیا ایک دوسرا اسی بلنگو نے جگر اور میدے کو بڑا فائدہ دیا جن کو آنکھوں کا مدے کا السر تھا اور زخم تھا اور زخم اور السر بھی ایسا جو شاید اس کا علاج کرتے کرتے بندے یا فقیر ہو جائیں یا سب کچھ بک جائے یا علاج ہی نہ ہو سکے اس کے لئے بلنگو کا استعمال بہت مفید ہے اور بہت نفع مند ہے بلنگو کا استعمال بہت مفید بہت نفع مند ہے پرانی پیچس کے لئے جس میں آؤں آتی ہو اور پرانی پیچس جس میں بار بار مروڑ اٹھتی ہو اور وہ پرانی پیچس جس میں انسان یوں کھانا کھاتا ہے یوں حاجت کے لئے چلا جاتا ہے اس میں اگر دودھ کے ساتھ استعمال نہ کریں اور پانی کے ساتھ کریں فائدہ زیادہ ہوگا اور باقی میدے کے امراج کے لئے دودھ کے ساتھ استعمال ہی کریں اور اگر آپ کو وہاں دودھ نقصان نہیں دے رہا تو آپ لازم دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اس کی اجازت ہے اور آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور فائدہ ہوگا اصل چیز یہ ہے کہ یہ وہ بیج ہیں یہ وہ بیج ہیں جن کو نہ سپرے ہوتی ہے نہ خاد ہوتی ہے نہ کوئی جان مارتے ہیں نہ کوئی محنت کرتے ہیں یہ مختصر سے بیٹھ ہوتے ہیں پر ان کے اندر زندگی پوشید ہے مختصر سے بیٹھ ہیں ان میں زندگی پوشید ہے سامپ جب سامپ کی آنکھیں جب ختم ہو جاتی ہیں اس کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں سامپ کے پودے کے اوپر جو شبنم ہوتی ہے غور سے سنیں سامپ کا پودہ سامپ ایک بیجے اس کا جو پودہ ہے اس کے اوپر جو شبنم ہوتی ہے سامپ وہاں جا کے آنکھیں ملتا ہے اور وہ شبنم اس کی آنکھوں میں جاتی ہے اس کی آنکھیں چھیک ہو جاتی ہیں اور سامپ جب بالکل اندھا ہوتا ہے اور سو فیصد اندھا ہوتا ہے پھر وہ جا کے بلنگو کھاتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کا نظام ہے اللہ نے جانوروں کو بھی زندگی دی ہے اللہ نے جانوروں کو بھی ایک لائف دی ہے ایک انداز دی ہے اور جانور بھی زندگی اور نظام پاتے ہیں اور اگر جانوروں کو اللہ پاک یہ زندگی نہ دیتا تو پتنی جانور علاج کیسے کرتے ہیں سامپ بھی جانتا ہے کہ اس کا علاج اس کا علاج سو فیصد اسی میں موجود ہے سامپ بھی جانتا ہے بلنگو سے دوستی لگائیں اپنے بچوں کو اولادوں کو اس کے فائدے سکھائیں انہیں استعمال کرائیں ہماری طب کی پرانی صدیوں پرانی کتابوں میں ماں کی ہدایات میں ایک بات لکھی مجھے اچانک یاد آئی کہ ماں چھوٹکی چھوٹکی تھوڑا تھوڑا بلنگو بچوں کو ساتھ دینا شروع کر دیں ان کی طبیعت کا حصہ بنا ہے ان کی صحت کا حصہ بنا ہے طب کی کتابوں میں بات لکھی ہے اب درا غور سے سنیے گا وہ بچے کبھی غصے میں نہیں آئیں گے جلال میں نہیں آئیں گے لڑائی نہیں کریں گے حلیم ہوں گے حلم ہوگا برداشت ہوگی اور وہ بچے وہ ہوں گے جو ہمیشہ صحت مند رہیں گے اور کھایا حضم کریں گے اور وہ بچے وہ ہوں گے جو اگر پہاڑ بھی چڑھیں گے تو ان کے جوڑ اور ان کی کمر مضبوط رہے گے یہ چھوٹے چھوٹے یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں چھوٹے چھوٹے اور آج پوری سائنس آپ ایسا کریں آپ بلنگو کو سرچ کریں سائنس میں کہ پوری دنیا کی سائنس نے بلنگو پہ کیا تحقیقات کی ہیں آپ کو میری بات فوراں محسوس ہوگی کہ آج کی صدیو پرانی طب نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اور آج کی صدیو پرانی طب نے جو ترتیب بتائی ہے بلکل ٹھیک بتائی ہے بلکل ٹھیک بتائی ہے بچے جب وہ یہ استعمال کرتے ہیں ان کی طبیعت میں مزاج میں ٹھہرا ہوتا ہے اور جو بڑے استعمال کرتے ہیں تو ان کی مزاج اور طبیعت میں ٹھہرا ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو جب بھی ہائی پلٹ پریشر کے مریضوں کو استعمال کر آیا بے خوابی جن کو نین نہ آتی ہو انہیں استعمال کر آیا اب سنتے جائے گوھر سے اور جن کو ٹینچن ڈپریشن رہتا ہو ذہن بوجل آساب کھچے ہوئے اور ہر چھوٹی سی چیز بھی دماغ پہ جا کے چھوٹ لگتی ہے حتیٰ کہ ایک صاحب کو دیکھا گھر کا کلاک اتروا لیا اس کے ٹک ٹک جا کے دماغ پہ چھوٹ لگتی ہے اس کے لیے میں نے بلنگو دودھ یہی طریقہ استعمال کر وہ طبقی صدیوں پرانی کتابوں میں جو پڑھ رہا تھا کہ بچوں کو چھٹکی چھٹکی دیں اور جب بچے چھٹکی چھٹکی لیں گے تو ان کی طبیعت میں ٹھہراو پیدا ہوگا یہ بات وہی آکے نکلی ہے اور ان کے مزاج میں جو ہے وہ جذبات غصہ نہیں ہوگا آج جس کو ہائی برڈ پیشر کہتے ہیں اس کو جذباتیت کہتے ہیں ہماری طبقی دنیا میں آدب کی دنیا میں یہ چھوٹی سی چیزیں ہیں جسے بظاہر عام آدمی محسوس نہیں کرتا بلنگو گھر کی ضرورت ہے ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں کبھی کسی کو کوئی ہوگا تو گرمی میں شربت میں بلنگو ڈال کے پیا یا شڑکوں بازاروں میں جو شربت بیچنے والے ہیں وہ کچھ دو چار دانیں بلنگو کے ڈال دیتے ہیں پھول جاتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ بلنگو ہے بلنگو تو ساتھی ہے گھر میں رکھنے کا اور پھر ایک بات جو میں اہم بتانا چاہ رہا ہوں ساری باتیں اہم ہیں ایک اہم کے بعد دوسری اہم بات آ رہی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں ہم اس وقت گھزاؤں میں اپنا گوشت کا استعمال بڑھا چکے ہیں اور خاص طور پر بریلر کا استعمال مختلف شکلوں میں اور پہار کی گھزاؤں کا استعمال اور بیکری کی چیزوں کا استعمال بیکری میں جو چیزیں جو بوتلیں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ بڑھا چکے ہیں ہمارے میدے چل رہے ہیں ہمارے سینے چل رہے ہیں ہمارے اندر خون کھول رہا ہے پھر لڑائیاں پھر چھگڑے پھر ٹکراؤ پھر عدالتیں پھر وکیل پھر ایک دوسرے کے ساتھ مذہب شرکے زبان علاقے کے نام پہ جذباتی کیفیت ہے اس کی بنیادیں گھزائیں ہیں اس کی بنیادیں گھزائیں ہیں دسترخان سے ہمیشہ قومیں لٹتے بھی ہیں پلتے بھی ہیں اور دسترخان سے آپ نبوی صحابہ کا آل رسول کا دسترخان چیک کریں ذرا ان کے زندگی کی کامیابیوں میں ایمان اور دسترخان یہ لحسن چیز ہے ہم نے جو جن گھزائوں پہ دن رات لگا دیا ہے اور جن گھزائوں پہ دن رات ہم نے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے وہ گھزائیں ایسی ہیں کہ جو ہماری آنتوں کو اور ہمارے چسم کو اور ہماری طبیعت کو توڑ چکے ہیں ہمارے اندر کے نظام کو سارا خطہ کر چکی ہے وہ گھزائیں اس کا جو نقصان ہوا وہ یہ ہوا ہماری طبیعت بھی ہمارا مزاج بھی اور ہمارا جسم بھی ہر چیز ایسی ہے جو ہم نے اپنے آپ کو ہلا کے رکھ دی ہر چیز اور ہر چیز ایسی ہے جو بس اپنے آپ کو برباد کر دی اب یہ چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ٹھیک رہے صحت مند رہے تندرست رہے اور اگر ایسی گھزائیں کھا کے اپنے آپ کو ہم اندر آگ لگا چکے ہیں اور پھر وہ آگ مزاج لہجے الفاظ کی شکل میں ہمارے پاس آتی ہے ہاں مزاج لہجے الفاظ کی شکل میں معاشرے میں پھیلتی ہیں پھر معاشرے میں آگ لگتی ہیں اگر ہم یہ آگ لگا چکے ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے اس آگ کو بجھانے کے لیے فوری طور پہ اس آگ کو بجھانے کے لیے فوری طور پہ آپ بلنگو کا ساتھ لے لیں جہاں آپ گزاؤں میں پرہش کریں گے جہاں گزاؤں میں احتیاط کریں گے جہاں اپنی گزاؤں میں آپ تھوڑی سی اپنی توجہ بڑھائیں گے کہ احتیاط کریں گے سادہ گزاؤں استعمال کریں گے وہاں آپ میرا مشرع ہے کہ بس فوراں فوراں بلنگو کا استعمال کریں دودھ بلنگو مجبوراں پانی اور بلنگو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تمہیں یہ بات مجھے کسی نے سنائی تھی کہنے لے گے ہمارے ہاں ایک پرانا پہلوان رہتا تھا پرانا پہلوان وہ کہتے ہیں پہلوان جو بڑھا ہو جاتا ہے اس کے جوڑ ہن جاتے ہیں اور پہلوان کا بڑھاپا بہت زیادہ خوفناک ہوتا ہے وہ چل پھر نہیں سکتا لیکن وہ بڑھا پہلوان بہت زبردست اور صحت مند بڑھاپے میں ڈنڈ پیلتا تھا اٹھتا تھا بیٹھک لگاتا تھا اپنے وزن اٹھاتا تھا اور بڑھاپے میں اسی سال سے زیادہ تھا کسی کو پکڑ لیتا تھا تو کوئی چھوڑوا نہیں سکتا تھا تو کہاں مجھے ایک دفعہ خیال آیا بابا بیٹھتا تھا فارغ ہوتا تھا بڑھاپے کے زندگی گزار رہا تھا میں نے ایک دفعہ پوچھا بابا جی سے بیٹھا باتیں کرتا تھا میں نے ان سے پوچھا میں نے بابا جی کوئی زندگی کا راز بتائیں کہاں مجھے ایسے دیکھا کہاں گیٹھا ساری زندگی جو راز اسی سال میں میں نے جمع کی ہیں تجھے ایسے بتا دا کہاں کہ میں ان کی بات سنی اور میں خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا اور بابا نے کوئی پرواہ نہیں کی کچھ دنوں کے بعد میں جا رہا تھا بابا نے مجھے بلایا بیٹا تو اس طرح کیا بات کہی تھی میں نے کہا بابا جی میں نے کہا تھا کوئی زندگی کے راز دیں کہاں میں تجھے کیا جواب دیا تھا کہ میں نے آپ نے مجھے جواب دیا تھا کہ جو راز میں نے اسی سال جمع کی ہیں ایسی آپ کو دے دوں میں نہیں دوں گا کہا کہ میں کہہ تو بیٹھا اور بیٹا تو مٹھ کے چلے گئے بات میں خیال آیا اب میں نے آپ کو کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے کسی نااہل کو راز نہیں دینا چاہیے اگر کسی اہل کو راز چھپا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تیری نسلوں سے علم دولت عزت برکت ختم کر دے اور تیری نسلوں میں بربادی بیماری پریشانی نہ آ جائے تو کہا بیٹا مجھے تو پریشانی ہو گئی میں تجھے تلاش کر رہا تھا تیرے گھر کا پتہ نہیں تھا میں روز تجھے بیٹھتا ہوں ایسے چہرے دیکھتا کہ آج تو نظر آیا اور بابا جی کی آنکھوں میں آنس ہوتے ہیں اور بابا جی کہنے لگے بیٹا مجھے تجھے راز بتاؤں گا اب بابا جی نے جو راز بتائے وہ اس نے مجھے بتائے تو میں نے کہا میری اس پہلوان سے ملاقات کرا کہنے لگا فوت ہو گیا وہ راز میں آپ کو بتاتا ہوں بابا جی نے کہا کہ کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے نتنوں میں اور ناف میں اور مقت پخانے کے جگہ میں تیل نہ لگایا ہو کوئی کوئی رات ایسی نہیں گزری ایک دوسرا کوئی غسل ایسا نہیں سردی ہو یا گرمی میں نے ہلکہ سا تیل پورے بدن پہ اچھی طرح ملا نہ ہو اس کے بعد نہ تولیہ استعمال کیا نہ پانی بھایا انہی پہیں کپڑے پہن لیے میری اسی سال کی طاقت کا راز پہلا راز تیل نتنوں پہ تین جگہوں پہ دوسرا غسل کے بعد تیسرا کہنے لگے کہ بیٹا میری کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے پاؤں کے تلووں اور تخنوں پہ ہلکی سی مالش نہ کی ہو اپنے پاؤں کے تلووں پہ اور تخنوں پہ پاؤں پہ مالش نہ کی یہ تیسرا راز ہے میری طاقت کا میری جوانی کا میں نے تو سوچا تھا میں نے نہیں دینا لیکن کہنے لگے نہ اہل کو نہیں دینا چاہیے کہ اہل سے چھپانا نہیں چاہیے اگر میں اہل سے چھپا گیا تو کہیں میری نسنوں سے سب کچھ لٹنا چاہے پھر کہنے لگے کہ میں نے کبھی بھی باہر کی چیزیں نہیں کھائیں اور ہمیشہ سادہ گزائیں کھائیں اور کبھی بھی میں نے گزا کے بعد گڑھ کھانا نہیں بھولا واہ گڑھ کھانا نہیں بھولا اور گڑھ ہمیشہ میں وہ کھاتا ہوں جو بالکل سیاہ ہو دیسی گڑھ ہو کیونکہ گڑھ جتنا سفید ہوتا جائے گا اس میں کیمیکل ملتے جائیں گے اس کی تاثیر چھین تی جائے گا ختم ہوتے جائے گی گڑھ کھانا میں نہیں بھولا زندگی میں اور کبھی بھی میں نے میٹھا استعمال کیا ہے تو خالص دیسی شکر اور دیسی گڑھ کا ہی استعمال کیا کبھی میں نے چینی استعمال نہیں کی بابا جی کہلے گی اور بابا جی نے ایک بار اور بتائی بڑھے پہلوان نے میں نے جب بھی پھل اور سبزیاں استعمال کی کبھی ان کے چھلکے نہیں اتارے پھلوں کو اور سبزیوں کو ہمیشہ چھلکے سمیتی کھایا میں نے لوگ ہستے بھی تھے مسکراتے بھی تھے اتراز بھی کرتے تھے آج جو ہستے اور مسکراتے تھے بابا جی کے لفظ غور سے سنیے گا کہتے تھے کہ وہ آج بستر سے اٹھ نہیں سکتے یا دنیا سے چلے گئے ہیں اور میں صحت مند ہوں آج مجھے آپ دڑھائیں پہاڑ پہ چڑھائیں بیس میل دڑھائیں بابا کہنے گا آپ تھک جائیں گے میں نہیں تھکوں گا پھر بابا جی نے کہا کہ میں نے ایک دوہ بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ دوہ ہے دیسی شکر اور بلنگوں کے بیچ ہماری بات آئی آج کچھ ہمارا موضوع ہے دیسی شکر اور بلنگوں کے بیچ ایک شٹانگ دیسی شکر اور ایک شٹانگ بلنگوں کے بیچ ہم وزر میں نے مکس کر کے ملاکے رکھے ہوئے ہیں یا بعض وقت ملاکے رکھتا ہوں تو شکر کی وجہ سے نمی بلنگوں پکڑ جاتا ہے ایک سمجھ ادھر سے لیا ایک تمام دل سے لیا اس وقت ملایا اور دودھ سے کھا لیا صبح شاہ بابا جی نے بہت اور راز کی باتیں بتائیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور بھی بتاؤں گا آپ میری طبیعت اور مزاج کو سمجھتے ہیں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے کفن میں یہ کائنات کے راز مخلوق کی نفع کی چیزیں لے کر نہ جاؤں مخلوق کو دیتا ہوں اور اللہ کا فضل ہے اس کریم کی انعیات ہیں اس دینے سے کریم اور عطا کر دیتا ہے بابا جی نے ایک اور بات بتائی کہا کہ میں ہر لکمے کو چباتے ہوئے گنتا ہوں کہ میں کتنی دفعہ چبا رہا ہوں میں کھانا نگلتا نہیں ہوں کھاتا ہوں بڑا بول ہے بڑا بول سے مرات بہت بڑا بول ہے کھانا نگلتا نہیں ہوں کھاتا ہوں چباتا ہوں جب میں کھانا کھاتا ہوں چباتا ہوں تو میرا کھانا جو ہے وہ صحت بنتا ہے تندرستی بنتا ہے میں کھانا چباتا ہوں اور میری صحت کا راج یہ ہے اور پھر ایک اور راج بتایا کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں صحت مند رہیں کان صحت مند رہیں دماغ صحت مند رہے کبھی حاجت کے لیے زور نہ لگانا حاجت کا انتظار کرنا بیٹھ کے زور نہ لگانا اور یہ بات میں نے ڈکٹر عبدالقدیر خان ہمارے جو ایٹمی سینستان ہے اللہ ان کے عمر میں برکت اطاع فرمائے یہ بات میں نے ان کی تحریر میں بھی پڑھی دی ان کے کالم میں پڑھی دی اور وہ پرانے پہلوان نے بھی یہی بات بتائی تھی کہ ہمارے حاجت کے لیے زور لگانے سے کہ ہم جلدی فراغت حاصل کریں کبھی بھی زندگی صحت دماغ آساب نظریں پٹھے ختم ہو جاتے اس کے لیے انسان انتظار کریں اور پھر بابا جی نے بات بتائی کہا جو سیٹ والے کموڈ پہ بیٹھے گا سیٹ والے وہ کبھی بھی حاجت اس کو ٹھیک نہیں ہوگی پیٹ بڑھے گا اور جو نیچے بیٹھے گا اکڑوں بیٹھتے جیسے دیسی انداز سے وہ ہمیشہ وہ نہ پیٹ بڑھے گا نہ بیماریاں اس کو لگیں گی پڑھی عجیب باتیں میں نے بابا جی کی سنی یعنی بابا جی سے مراد اس بڑھے پہلوان کی مجھے خوشی ہوئی وہ یہ چیزیں دے گیا آج میں چیزیں آپ پوری دنیا کے پورے وارڈ کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو دے رہا ہوں اگر وہ چھپا جاتا تو آپ کو مجھے نفع تو نہ ہوتا یہ اس کی قبر کا صدقہ جاری ہے میں سمجھتا ہوں جو یہ چھپا نہیں گیا بتا گیا بالنگو بھی وہ استعمال کرتا تھا جہاں وہ اور چیزیں استعمال کرتا تھا آج کا ہمارا موضوع تکم بالنگو ہے جہاں وہ اور چیزیں استعمال کرتا تھا وہ بابا بالنگو بھی استعمال کرتا تھا پڑے فیدے ہیں اس کا بہت نفع یقین جانا وہ چیزیں ہیں جو سستی چیزیں ہیں چھوڑ چکے ہیں مہنگی مہنگی دنیا کی ایسی چیزیں اور ایسی دعاوں کی تلاش میں ہیں جو نہ صحت ہے نہ تندرستی ہے نہ شفاہ ہے کچھ بھی نہ ہم وہ چیزیں تلاش کر بیٹھے ہیں اور ہم ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں حالانکہ وہ چیزیں ہماری صحت اور تندرستی نہیں تھیں کیا خیال ہے اگر آج بھی ہم ایک فیصلہ کریں میں بھی آگا ہوں کہ ان چھوٹی چیزوں سے فائدہ پائیں گے ان چھوٹی چیزوں سے نفع حاصل کریں گے آپ مزید تحقیق کریں آپ کو بلنگوں کے میں نے بھی تھوڑے سے فائدے بتاؤں گے آپ کو اس سے بھی زیادہ فائدے ملیں گے اور اسی سے بھی زیادہ نفع ملیں گے اور حیرت انگیز آپ کو اس کے نتائج ملیں گے حیرت انگیز ریزلٹ ملیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ واقعیتاً کچھ چیز ہے ایسی جو میں آج تھوڑا سا آپ کو بتا گے پھر میں نے آپ کو آگے تحقیق کی راستے جستجو کے راستے دیئے ہیں اور تلاش کریں تو انشاءاللہ آپ کو تلاش اور جستجو میں بہت کچھ ملے گا اللہ کریم ہمیں صحت تندرستی آفیت عطا فرمائے اور ہمیں انسانیت اور مخلوق کے لیے نفع کا ذریعہ بنا ہے خیر کا ذریعہ بنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ